ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو حالات کے حوالے کر دیتے ہیں وہ خود کو دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے پریزنٹ کو اس لیے نہیں جی پاتے کیونکہ وہ اپنے ماضی میں پھنسے ہوتے ہیں اگر آپ ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ان دو چیزوں کو خود پر حاوی مت ہونے دیں اپنے ماضی کو یہ اجازت مت دیں کہ وہ آپ کے پریزنٹ اور آپ کے فیوچر کو کنٹرول کر لیں حالات چاہے کچھ بھی ہوں اپنے ماضی کو ماضی میں چھوڑ دو تاکہ وہ آپ کا مستقبل تباہ نہ کر سکے اپنے ماضی کی تاریکیوں کو بھولا دو تاکہ وہ آپ کے روشن مستقبل کو تاریک نہ کر دیں ماضی میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہو آپ کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ واقعات آپ کی لائف میں کوئی بہتری نہیں لاسکتے لیکن اگر آپ بھی نفرت کرتے رہیں گے تو آپ کو زج کرنے والے آپ سے جیت جائیں گے وہ کہاوت ہے کہ سب کو سب کچھ معاف کر دو اور آگے بڑھ جاؤ یہی اس کی سزا اور آپ کی کامیابی ہے اگر آپ خود کو مظلوموں کی داستان میں رکھو گے تو آپ کا اپونٹ آپ سے جیت جائے گا اور اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے مستقبل کو بنانے پر فوکس کریں and start it right now اپنے ماضی کے بوجھ سے خود کو آزاد کرو اپنے ماضی کے تاریک واقعات کو اس خوبصورت لمحے کو ضائع مت کرنے دو یہ لمحہ enjoyable ہے اس کو enjoy کیجئے خود کو دوسروں کی رائے اور فیصلوں کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں بلکہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں اگر آپ خود کو لوگوں کی رائے کے مطابق ڈھالنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ ٹوٹنے کے لئے تیار رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ پھر بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اور آپ کو توڑ کر رکھتے ہیں لوگوں کو خوش کرنا ایک لانت ہے اور اس لانت کو ختم ہونا چاہئے کچھ بھی کرنے سے پہلے خود سے سوال کریں کہ کیا وہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ وہ آپ سے چاہتے ہیں سر آپ کو منفرد کسی وجہ سے تخلیق کیا گیا ہے آپ کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں جو آپ ہیں نہ کہ اس سے جو آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو سر جیسے ہو ویسے رہو جن لوگوں کو آپ کا خیال ہے وہ خود آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے